اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر چاریت سے ہوں گے تو گائز آج میں سیڈلنگ کرنے لگا تھا گرین چیلی کی اس کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ سیڈز بھی ملتے ہیں لیکن اگر ہم نے گھر کے سیڈز سے لگانی ہو تو اس کا دکھاکار یہ ہے کہ سیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں جو گھر میں ڈیوگلر سبجی میں ہری میر چاہتی ہے تو اس کے سیڈز بھی یوز ہو سکتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ان سیڈز میں جو ہے کیونکہ وہ بلکل فریش ہوتے ہیں موسیلیزر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان میں جب آپ اسے سیڈلنگ کریں گے تو بہت سارے پیسٹی سائٹس اور مختلف قسم کی جو بیماری ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں تو جس کی بیسے ان کا سروائیویل ریشو جو ہے وہ تقریبا کچھ پرسنٹی رہ جاتا ہے اور اگر انہوں سے بچ بھی جائیں کچھ پو دے تو وہ اتنا ہیلڈی نہیں ہو پوتے جیسے کہ آپ دیکھ رہوں گے یہ جو چھوٹی سیڈ پیارے بنائی ہوئے میں نے میں نے اس میں پہلے لگائے تھے تقریبا کوئی چالیس سے بچہ زانے پھینک کریں لیکن تقریبا 15 ڈیس کے بعد ہی کوئی ریزلٹ نہیں ہے صرف ایک پودھا نکلا ہے شاید آپ کو یہ نظر آجائے یہاں پہ یہ رات آئی ہے بلی یہاں پہ یہ والا پودھا ہے دیکھیں یہ رات میرے خیال بلی اس کے اوپر بیٹھی ہے اور وہ اس کو بھی توڑ گئی ہے یہ سارس کا جو ہے یہ پتھے بھی آئی دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میں مرچے نہیں میں نے جو گھر میں رگل سبجی میں آیا اور ان کو میں نے انڈور ہی ایک کھلے برتن میں رکھ دیا اور یہ میں نے ان کو سکھا لیا سکھانے کے بعد ان کا کلر بھی چینج ہوگی ہے رڈ ہو گیا اور ان کے جو بیج ہوگیا یہ بہت اچھے ہیں کوالٹی وائز بھی بہترین ہوں گے اور ان میں سے جو پودے بنیں گے انشاءاللہ وہ بھی بہت صحت مند ہوں گے اور اچھے ہیں ان بیجوں کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اس کی نوک ہوتی ہے اس کو آپ توڑ لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا ایسے مس لیں گے تو اندر سے جتنے بھی بیج ہیں وہ سارے نکل آئیں گے یہ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اس کو تاکہ اس میں سے ہمارے سیوٹس جو ہیں وہ نکل آئیں یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ مس لیں گے تو پھر وہ کام خراب بھی ہو جائے گا میں اسے تھوڑا سا اور کھول لیتا ہوں پہلے ویسے تو نکل رہے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں سیوٹس لیکن تھوڑا سا اس کو اور کھول لیتے ہیں کیونکہ آگے سے یہ تھوڑا سا تنگ ہے اچھے یہ دیکھیں یہ مرشاللہ سے ہماری جو سیڈز ہیں یہ ہو گئے ہیں اور اب اسی طرح سے ہم دوسرے کا بھی نکال لیں گے پھر نیکس ٹپ پہ میں آپ سے ملتا ہوں ماشاءاللہ ایک ہی مرش سے ہمیں ماشاءاللہ سارے سیڈز نہیں کریں اس کو ہم سیڈلنگ کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے یہ بوتلے کاٹ کے ایک کیاری نمہ بنا لی تھی تو یہ دیکھیں کیاری نمہ میں نے بنا لی تھی جس سے اس میں سیڈلنگ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے دوستو یہ میرے اس میں مٹی اور ریٹ مچس دونوں 50-50 پرسنٹ ہیں ان کو ڈال کے اور اس کے پر تھوڑا سا اسے شاور کر دیا تھا مٹی موشیرائزر ہو جائے اور اس کے اوپر ہم کرنے لگیں سیڈلنگ ہم نے اس لکے سے ہی نہیں اب ایک ساتھ ہی کئی بھی جگراد میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو دھانے ڈالتے ہیں مٹی اور ریٹ مٹی اور مٹی اور ریٹ مٹی اور ہٹی مٹی اور مٹی اور مٹی اور مٹی اور مٹی سیڈلنگ کریں آدھا انچ کی possibly ڈالی بیٹ مٹی اور ریٹ اس میں چھپ دی جائیں اور ان کی جو ہے پھر یہ جرمینیشن جو ہے وہ سٹارڈ ہو جائے یہ آپ نے اس نے اتنا ہی ڈالنا ہے اگر زیادہ گہرائی میں لے جائیں گے بیچ کو تو پھر وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی سروائیول اس میں ہوتا کنڈیشن میں تو اوپر نہیں آ پائے گا اور جو ہے وہ اندر ہی مر جائے گا تو اسی اس کا بس دھیان میں رکھئے گا کہ زیادہ مٹی بھی نہ ہو اور زیادہ اور کم بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ بیچ اوپر ہی پڑا رہے اور وہ وہیں پہ بڑا بڑا سڑ جائے تو اس اس کے آپ نے اتنا ہی تھوڑی سی مٹی اتنی ہی ڈالنی ہے کہ بیچ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کا چھپ جائے بس یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم جو اس کو ہے وہ شاور کریں گے شاور کریں گے کو بچارہ کھلے میں رہ گیا اور اس کو بھی کور کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری یہ سیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم اسے اپنی باقی دنیدیاں جیتنی بھی ہم نے سیڈنگ کی ہے وہ آپ کو ان کے بھی ریزلٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کردہ رہوں گا اور انشاءاللہ اس کا آپ کو ریزلٹ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ دس سے پندرہ دن میں اس کا ریزلٹ مل جائے گا ہمیں پروپر تو تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ایک ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پر چاند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیے کیجئے شیئر کر دیے کیجئے اور سبس اللہ حافظ اللہ سے یہ پورے دس دن کے بعد ہمارے جو سیڈز ہیں یہ ماشاءاللہ سے یہ گروہ کر گئے ہیں اور یہ کچھ نکل بھی رہے ہیں جیسے کہ یہ نکل رہے ہیں اور اسے اور بھی بھی نکلیں گے ماشاءاللہ سے باقی یہ چار پودے بن گئے ہیں ایک نلچ کا پورے بریج میں نے اس میں ڈالے ریزلٹ بھی ماشاءاللہ سے چار پودے ہمارے آگے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو چھےڑیں گے نہیں ان کو بھی ہم پڑھا رہنے لیں گے جب تک یہ بڑے نہیں ہوتے تو دس بارہ دن پندرہ دن میں اور دیں پھر انہیں چھوٹے پورٹس میں شفٹ کریں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا